جیسی آیا افریدی قانون کے مطابق اور بائی دا بک چلنے والے جج کے طور پر مشہور ہیں جیسی آیا افریدی تیری جنوری انیس سو پینسٹ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے انہوں نے اپتدائی تعلیم ایچ ایس ان کالیج لاہور سے حاصل کی گورنمنٹ کالیج لاہور سے پولٹیکل سائنس اور اکنومکس میں بی اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اکنومکس میں ام اے کیا اس کے بعد کامن ویلتھ اسکالرشپ پر کیمبریج یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کیا لندن میں انٹرنشپ اور کراچی میں مختصر پریکٹس کے بعد جیسٹیز آیا افریدی نے پشاور میں اپنی پرائیوٹ پریکٹس شروع کی اور پشاور یونیورسٹی کے خیبر لاہ کالیج میں قانون پڑھاتے رہے جیسی آیا افریدی انیس سو نوے میں ہائی کورٹ دو آزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر ریجسٹر ہوئے اس دوران خیبر پختونخواہ کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور حکومت پاکستان کے وکیل کے طور پر بھی خدمات انجام دی بطور وکیل اپنی پریکٹس کے دوران جیسٹیز آیا افریدی جیسٹیز منصور علی شاہ اور جیسٹیز اتر من اللہ کے ساتھ ایک ہی لاو فرم کا حصہ تھے جس کا نام آفریدی شاہ اور من اللہ تھا پندرہ مارچ دو آزار دس کو پشاور ہائی کورٹ کے ایڈشنل جج اور پندرہ مارچ دو آزار بارہ کو مستقل جج کے طور پر ان کی تائناتی ہوئی جیسٹیز آیا افریدی نے تیس دسمبر دو آزار سولہ کو چیف جیسٹیز پشاور ہائی کورٹ کے عوضے کا حلف اٹھایا اور اٹھائیس جون دو آزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ میں بطور جج تائناتی تک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹیز رہے سپریم کورٹ میں تائناتی کے دوران جسٹس یای آفریدی کے اہم کیسز کا حصہ رہے اور متعدد اہم کیسز میں انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ دیئے جسٹس یای آفریدی اس بنچ کا بھی حصہ تھے جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت کی اس کیسز میں جسٹس یای آفریدی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سوا تمام اپیلیں منظور کر لی تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ختم ہو گیا تھا یکم جون دوازار بائیس کو تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاریوں راستوں کی بندش کے خلاف اسلام آباد بار اسوسییشن کی درخواست نمٹاتے ہوئے بھی جسٹس یای آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ لکھا جس میں کہا کہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا اور پچیس مئی کے عدالتی حکامات کو نہیں مانا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ عمران خان کے خلاف کاروائی کے لیے عدالت کے پاس مواد موجود نہیں ہے میری رائے کے مطابق عمران خان نے عدالت کی حکم عدولی کی اور عدالت کے پاس عمران خان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کافی مواد موجود ہے جسٹس یایا افریدی نے عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کی سفارش کی اور لکھا کہ عمران خان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے اس کے بعد 31 مارد 2003 اس کو پنجاب اور خبر پختونخواہ انتخابات سے متعلق از خود نوٹس پر جسٹس یایا افریدی نے اپنے تفصیلی نوٹ میں لکھا تھا کہ از خود نوٹس خارج کیا جاتا ہے کیونکہ انتخابات کا معاملہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹس میں زیرے لطوا ہے اور سپریم کورٹ ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہو تو مداخلت نہیں کی جا سکتی از خود نوٹس اور آئینی درخواستیں نہ قابل سمات ہیں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواست سننے والے بنچ میں بھی جسٹس یایا افریدی شامل تھے جنہوں نے پہلے 23 جون 2023 کے حکم نامے میں علیدہ نوٹ لکھتے ہوئے مقدمے کی سمات کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دی تھی پھر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے عہدہ سمالنے کے فوراں بعد فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا جس نے پانچ کے مقابلے میں دس ججز کی اکسیریت سے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کر دی تھی جسٹس یایا افریدی اکسریتی فیصلے کا حصہ تھے مگر انہوں نے اکسریتی فیصلے کے کچھ حصوں سے اختلاف کرتے ہوئے تفصیلی نوٹ جاری کیا تھا اس کے بعد رہما سال اپریل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے سپریم جیشل کانسل کے نام خط کے معاملے پر بننے والے بنچ میں بھی جسٹس یایا افریدی شامل تھے مگر پہلی ہی زماعت کے بعد انہوں نے خود کو بینچ سے علک کر لیا اور اپنے نوٹ میں لکھا کہ ہائی کورٹس آئین کے تحت آزاد عدالتیں ہیں آرٹیکل 184 تین کو ہائی کورٹس کی آزادی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے از خود نوٹس اچھی نیت سے لیا گیا لیکن از خود نوٹس سے ہائی کورٹس اور ان کے چیف جسٹس کی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے چھے ججز کے خط میں اٹھائے گئے معاملات سپریم جیشل کانسل میں دیکھے جانے چاہیے جیسی آیا افریدی مخصوص نشستوں کا کیس سننے والے تیرہ رکنی بنچ میں بھی شامل تھے جس میں اختلافی نوٹ دیتے ہیں انہوں نے لکھا کہ سنی اتیاد کانسل مخصوص نشستے لینے کی اہل نہیں ہے تیریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے لیکن الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر فیصلہ کرے اس کے علاوہ یہ اہم معاملات تھے یعنی جیسی آیا افریدی بقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کی سپریمیسی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں